اور ناظرین حالیہ کچھ برسوں میں جو بھارتی آپ دوہزارس کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخلے کی میں آپ کو ذرا بتاؤں یہ تیسری کوشش تھی اور اس سے پہلے مارچ دوہزار انیس میں بھی پاکستانی بہریہ نے انڈیا ناپدوست کو روکا تھا جب آپ انٹرنیشن کوٹ اگر جسٹس میں وہ مقدمہ لے گئے انہوں مارا تھپڑ موں پہ آپ کی انہوں نے کہا یہ چلے جاؤں یہاں سے ہماری جیوریسڈکشن ہی نہیں ہے اس مقدمے کو سننے کی تو انڈیا کا آسنا بڑھ گیا یہ تو وہ آپ کے وہ دیفنسز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں اندر آ جاتے ہیں انہوں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور وہ پھر رون دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے انڈین سم میرین ہمارے میریٹائن باورڈر کے پاس پہنچ چکی تھی جس کی وجہ سے پورے ریجن کے اندر کھلبلی مچ گئی اور پاکستان نیوی نے اسے ڈیڈیکٹ کر لیا جس کی وجہ سے انڈین نیوی کو باہر جانا پڑا اس سے پتا چٹ جاتا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے کا محول ہے اور ساتھی ساتھ انڈین نیوی نے صاف ڈینائی کر دی یہ سب کوری بکواس ہے پاکستان نیوی کے دوارہ اپنے گھر کے محول کو جو خراب ہو چکا ہے اس سے دھیان بٹکانے کے لئے اور ساتھی ساتھ پاکستان یہ کہہ رہا ہے اگر یہ آ بھی گئی تھی تو کس طریقے سے ہمارے ریڈار نے انہیں ڈیٹیکٹ کیا مگر ان کو پہ حملہ نہیں کی جس کی وجہ سے انڈین نیوی کی حمد بڑھ جاتی ہے بار بار ہمارے یہاں پر گھسنے کی اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمیں کیا کسی چیز کا ڈر ہے اگر ڈر نہیں ہے تو ان پہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا اس سے پتا چل جاتا ہے پاکستان کے ادر پروپاگنڈا کتنا بری طریقے سے فیل رہ گیا ہے اور ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کس طریقے سے اپنے ملک کی کنڈیشن ٹھیک کریں اور ایک حالی دھیان بٹکانے کے لیے یہ ساری ٹیکٹک کر رہے ہیں آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پاکستان بحریہ نے بھارتی سب میرین کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش جو ہے ایک بار پھر سے ناکام بنا دیئے آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی سب میرین نے سولہ اکتوبر کو پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور پاک بحریہ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مسلسل نگرانی سے بر بک اس کا پتہ لگایا اور پاک بحریہ کے جو لانگ ریج پیٹرل ائر کرافٹ ہے اس نے بھارتی سب میرین کو بر بک ٹارگٹ کر کے اس کو روک دیا اچھا آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث پاک بحریہ مسلسل پاکستانی سمندری حدود کی نگرانی بھی کر رہی ہے اور ناظرین حالیہ کچھ برسوں میں جو بھارتی آپ دوہزار اس کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخلے کی میں آپ کو ذرا بتاؤں یہ تیسری کوشش تھی اور اس سے پہلے مارچ دوہزار انیس میں بھی پاکستانی بحریہ نے انڈین آپ دوہزار کو روکا تھا اور اس سے پہلے نومبر دوہزار سولہ میں بھی پاکستانی بحریہ نے دعویٰ کیا تھا اس کے جنوب میں ایک انڈین آپ دوست کا پتہ لگایا اور اسے پاکستانی بھانیوں میں داخلے سے روک دیا تھا لیکن بھارت ہر دھرمی سے ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس میں سوچنی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے دو دفعہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ انڈین سب میرین جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئی اور انٹرنیشنل وارٹرز جب ڈیٹیکٹ ہوئی تو وہ پاکستان کی حدود کی طرف یا پاکستان کی جو میری ٹائم بورڈرز ہے اس کی طرف آ رہی تھی اب دیکھئے جس طرح لینڈ بورڈر ہے جس طرح ائر کوریڈور ہے اور جس طرح نیور بورڈر ہے یا سی میری ٹائم جو پاکستان کا ایریا ذمہ داری کا علاقہ ہے اب پاکستان کو چاہیے کہ بہت ہو گیا آپ کو یاد ہے پاکستان کا جہاز تھا جو سرکریق کے اوپر پیٹرولی کر رہا تھا اس کے اندر کوئی آمڈ انسٹیوشن نہیں تھا کوئی اس کے اندر اتیار نہیں تھا اس کو اپنی آپ کی بونڈری کے پاکستان کی انٹرنیشنل وارٹرز جو آپ کے کوریڈور ہے اس کے اندر تھا جو ائر کوریڈور کے اندر تھا اس کو انڈیا نے ٹارگٹ کیا اس کو انڈیا نے مزائن مارا اور اس جہاز کو بھی تباہ کیا اور ہمارے میرے خیال بیس کے قریب نیوی فور نیوی نیول آفسر جو تھے اور جوان جو تھے وہ شہید ہو گئے جس وقت ہم نے ہماری عالی قیادت نے مسکری قیادت نے کہا ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اس میں یہاں ایک بکاؤ شخص کی حکومت تھی ایک انڈیا کا ایجنٹ تھا اس کی حکومت تھی پاکستان کے اندر جو آج کل لنڈن میں بیٹھا ہوا وہاں سے بڑے بڑے بیان دیتا ہے تو جب اس کے پاس یہ مقدمہ گیا اس نے کہا ہم انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جائیں گے جب آپ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں وہ مقدمہ لے گئے انہوں مارا تھپڑ موں پہ آپ کی انہوں نے کہا یہ چلے جاؤ یہاں سے ہماری جیوریسڈکشن ہی نہیں ہے اس مقدمے کو سننے کی تو انڈیا کا حوصلہ بڑھ گیا یہی حوصلہ ہے جب آپ کاؤنٹرن کاروائی نہیں کرتے جب کوئی فیزیکل کام کرتا ہے تو اس سے فیزیکل طور پر جو ہے وہ دیل کرنا چاہیے ہلالی صاحب اب یہ ایک اور مضموم کوشش ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ہمارے سامنے بھارت جانتا ہے کہ ایسے کسی بھی ڈیونچر کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں اور پھر خدا نہ قاسطہ ایسی نہج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم پھر جنگ کی چائے مگویاں سنتے ہیں پھر کیوں کی جاتی ہیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں ایسی کوششیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تین دفعے تو آپ کے پانی میں آگئے آپ کے تیریٹوریل وارٹرز کے اندر آگئے اور کچھ نہیں ہوا ان کو یہ کیا بڑی بات ہے کہنا ہو ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے بھئی جب آپ ہمارے تیریٹوریل وارٹرز میں بغیر اجازت آتے ہیں اور آپ ہندوستان ہیں ہمارے دشمن ہو تو ان کو کیا کہنے ہم کہ دیکھ لیا دیکھ لیا آپ واپس چلے جاؤ یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے یہ کوئی گیم ہو رہا ہے جب انہوں نے ہمارا ہوای جہاز گرایا نائنٹین نائنٹین نائن میں جب کارگل کا وقت تھا جس میں سولہ پاکستانی جوان مارے گئے ہیں کیا انہوں نے ہمیں کہا ہم نے دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے وہ تو بلکہ انہوں نے ٹھہرا بھی نہیں انہوں نے انٹرنیشنل ووٹرز پہ ہمیں گرایا ہے ہمارے ائرکرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے اور یہ تیسرا دفعہ یہ ہو رہا ہے اور پھر بھی ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا کارگل سے ہم اندر گئے پھر نکل گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سمجھے موڈی کیا ہے موڈی ایک بلی ہے ان کو پتا چلتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ اور کرتے ہیں اس لیے تین دفعے انہوں نے کوشش کیا ہے اگر پہلے دفعے آپ ان کو اڑا دیتے ہیں پھر نہیں کرتے چلیے دوسرے دفعے اڑا دیتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کیوں چھوڑا ہے بھئی یہ بھی تو بتایا نا کہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا تو وہ کیا کافی نہیں ہے آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ ہوگا تو ہی پھر ان کو سمجھ آئے گا تو وہ آپ کے وہ دیفنسز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں اندر آ جاتے ہیں آپ پکڑیے اور ان کو بتائیں ہم نے پکڑ بھی نہ لیا آپ کو اڑا دیا ہم نے آپ کے territorial waters کے اندر جب کوئی آتا ہے بغیر اجازت وہ چور آ رہا ہے آپ کے گھر کے اندر بغیر اجازت کیا آپ اس کو چائے کے لیے بٹھا دیں گے کیا سوچیں تو صحیح میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ابھی تک ہم نے react نہیں کیا ہے کمال ہے نہیں تو اس طرح کے ریاکشن کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اس طرح کا ریاکشن ہر بار دیا جاتا ہے کیا پاکستان کی کوئی کمزوری ہے کوئی مجبوری ہے کیا مسئلہ کیا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے جی اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو ٹھیک سے react کریں طاقتوار ریاکشن دیں کریں انہوں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور وہ پھر رون دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہ نہیں کہ دسپیوٹڈ ٹیریٹری معنی اس علاقے میں جہاں دونوں کا کلیم ہے ہم پاکستان کے اندر آکے آپ کو ماریں گے تو یہ پاکستان کے اندر آگئے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ یاد یہ تین دفعے ہو گیا ہے چوتھی دفعے بھی چلتے ہیں مجھے نہیں سمجھ جا رہی ہے کہ اس کا ریشنال کیا ہے اس لیے اگر آپ ان سے لیکن زفر حضی صاحب مطبع آپ کو نہیں لگتا کہ ناشنل بولز کے مطابق شاید ہم نے ٹھیک رییکشن دیا کہ پہلے پہلے وان کریں گے پھر جو ہے وہ سٹرائک کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے دروازہ کھلا ہو یا بند ہو توڑ کے اندر آ جاتا ہے آپ اس کو کہیں گے ماف کریے اب آپ غلط کر رہے ہیں آپ میرے گھر کے اندر آ گئے ہیں اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہربانی سے واپس چلے جائیں کہ آپ اسے کہیں گے تم چور ہو تم میرے دشمن ہو تم مجھے مارنے آئے ہو یا تم میرے مزاق پر آ رہے ہو دنیا میں آپ ایسی سبق اس کو ستائیں گے کہ وہ بھولے گا نہیں پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے تو کمال ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ حرکتیں پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وادی گولان میں بھی جو ہوا ہم نے دیکھا چین کے ساتھ بھی بھارت جو ہے وہ علشتہ رہتا ہے مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت خطے میں ایک مسلسل سیکیورٹی تھرٹ بنا ہوا ہے اور خطے میں کبھی بھی کوئی بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال اگر گڑ بڑ ہو سکتی ہے تو اس میں ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے بھارت کا تو دنیا دیکھ نہیں رہی کیا اس تمام صورتحال کو ہمارے کو وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا بھائی میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا لوگ کہتے ہیں اچھا پکڑ کے کیا کیا کچھ نہیں ہم ساری یہ پتہ نہیں اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈیفینسز الیٹ ہیں بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی میکنیزم اور ٹیکنیکل انسٹرومنٹس اور ایسے چیزیں ہیں جو ہم یہ چیزیں ان کو پکڑ سکتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں مگر کیا یہ وقت نہیں آگیا ہے کہ ان کو ایک سبق سکھانا تین لفعے کے بعد بہتر نہیں ہے کہ ایک سبق اور انہوں نے جب ہمارے سولہ لوگوں کو انٹرنیشنل وارٹرز میں شوٹ ڈاؤن کیا ہے بھائی